بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو کیا رہے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ پاک شمید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہے دیکھیں پورے ویک سے بلکہ دو ویک سے آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ کوریکشن لے سکتی ہے مارکٹ جب تک کوریکشن نہیں لے گی تب تک ہیلڈی نہیں ہوگی ویک مارکٹ ہوگی جن دوستو نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں جو دوست ہمارے جو دوست ہمارے سلور گولڈ اور پیمیم گروپ میں آنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ سا پاکستان سٹاک مارکٹ میں اکاؤن کھلوانا چاہتے ہیں سامنے نمبر چاہ رہے ہیں بوائس میسی کر کے ڈیٹیل حاصل کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہماری آج کی بارشل کال کے ریزلٹ ہیں جو ہم نے اپنے سلور گولڈ گروپ میں دی جی دوستو سب سے پہلے تو دیکھیں مارکٹ جو ہے نائنٹی سکس کے لیول کو جو ہے عبور کر چکی یعنی کہ دکھا چکی دکھا چکی اپنا ایک ٹاپ جو ہے دوبارہ سے لگا چکی مارکٹ اس وقت کافی آور بوٹ ہے تقریباً مارکٹ اس وقت لگا لیں کہ جو ہے ایٹی سکس سیون کے جو ہے وہ آر ایس ای پہ موگ کر رہی ہے جو کہ انتہائی آور ہیٹیڈ ہے تو دوستے خبریں خبریں جو ہے وہ ایک بہانہ بنتا ہے اب آپ دیکھیں پی ٹی ای نے جو کچھ استجاج کی کال بھی دے رکھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ جو پوسٹیف ٹریگرز ہوتے ہیں خبریں وغیرہ وہ بھی اس وقت کافی کم ہو چکی ہیں تو بات یہ ہے کہ مارکٹ کو دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بہانے چاہیے ہوتے ہیں مارکٹ اپنے اکنومیکل انڈیکیٹرز بہتر ہونے کی وجہ سے کافی اوپر ٹریڈ یعنی کہ ہو رہی ہے اب اس میں کریکشن کچھ آئے گی تو مارکٹ صحت مند ہوگی اور میں نے آپ کو ایک چوراسی ہزار پانچوں کا لیول جو دیا ہوا ہے وہ مارکٹ جو ہے کہ یہاں تک مارکٹ کریکشن لے کے آ سکتی ہے اگر یہاں سے دیکھیں تقریباً آٹھ سو پوائنٹ بھی نیچے آتی ہے مارکٹ تو مارکٹ چھانوے سے آپ لگا لیں تقریباً اٹھاسی ستاسی لیکن اس سے مزید نیچے بھی تھوڑا آ سکتی ہے اگر کریکشن میں تھوڑی پینک والی صورتحال کریئٹ ہوتی ہے لیکن دیکھیں ان چیزوں میں پروفیٹ ٹیکنگ آئے گی جو چیزیں بہت زیادہ بھر چکی ہیں باقی کینڈل پہ جا کے دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھ لیں جو آج کی خبریں چل رہی ہیں سب سے پہلے تو چائنہ چائنہ سکیل تھا بیک پاور انویسمنٹس ایمیڈ سیکیورٹی وال ٹھیک ہے جو ہے چائنہ جو ہے وہ اس کو بیک پاور انویسمنٹ کر رہا ہے جی کیونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں اس کے بعد ہے جی ای سی سی اپروفز تا ونٹر ٹیرک ونٹر ٹیرک جو ہے اس کی اپروفمنٹ مل چکی ہے الیکسٹری میں جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو سردیوں میں چکے بجلی ویسے بھی کم یوز ہوتی ہے اور اس کا ایک ونٹر پیکج دے لیے گورنمنٹ انڈسٹری کو بھی اور اس کے ساتھ سا جو ہے سارفین کو بھی پی ایم ایکسپریسز تا سیٹسفیکشن آور دا ایمپلیمنٹیشن آور سکس پائنٹ ایٹ بلین سعودی عربیہ سعودی عربیہ کی جو دو شریعہ آٹھ بلین کی انویسمنٹ ہے اس سے وہ سیٹسفائی ہیں سٹاک ریلی کمپلیٹ کر چکی ہے جی نائنٹی سیک تاؤزن کا ٹارگٹ پاکستان بینکس ایڈ اپ تو سکس پرسنٹ فی آن دا لارج منت اینڈ ڈیپوزٹس یعنی کہ جو ٹیکس وغیرہ اب نہیں پی کریں گے ان کو ان کے بینکس بھی فی ان میں ان سے کٹے گی ٹی آر جی کے والے سے خبر ہے جی ٹی آر جی ایسوسییٹس سیلز 3.56 ملین آئی بیکس شیئرز فور سیونٹی ملین ڈالر سیونٹی ملین ڈالر کے جی ٹی آر جی جو ہے وہ سیل کر رہی ہے جی ایسوسییٹس ٹیک جو تھی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دی ریسورس گروپ انٹرنیشنل لیمٹیڈ تی آر جی آئی اس کے بعد ہے جی خبر کہ پاکستان قطر ڈسکس آپریشن ان دا فیل آف آئی ٹی 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 پہ جو ہے وہ قطر کے ساتھ جو ہے کافی ٹاک وغیرہ اور ڈسکوشن سیل رہی ہیں اور اس کو لیڈ کر رہی ہیں جو شیزہ فاطمہ ہے منیسٹر آف آئی ٹی آئی ٹی سیکٹر کے لحاظ سے پاکستان invites the Azerbaijan to take a part of PIA privatization یعنی کہ privatization کے لیے پاکستان نے invite کی ہے Azerbaijan کو بھی یعنی کہ different countries کو اب اس میں invite کر رہے ہیں Kohard cement installs 5.34 mega watt solar power plant یعنی کہ پانچاریہ تین چار mega watt کا جو ہے وہ power plant install کرنے جا رہا ہے Kohard cement next خبر ہے جی oil swings as the Russia Ukraine war escalates یعنی کہ oil جو ہے swing کر سکتا ہے بھڑ بھی سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ Russia Ukraine war جو کہ دوبارہ سے تھوڑی طول پکڑ رہی ہے RCSML announces the court approved the merger with the ACML یہ merger ہونے لگائی دونوں کا جن کو honorable high court سے permission مل گئی ہے swing north gas pipelines quarterly profit rises 62% quarterly ان کا profit rise ہو ہے اس کے لئے positive ہے لیکن اس میں profit taking آئی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے پاک روپیز depreciate ہوئے جی 9 پیسے against the US dollar 270 پہ 4 پیسے کا آج کا rate ہے انٹر بینک مارکیٹ کا اس کے بعد یہ روم بل کی ایک report ہے جی یہ ہے جی یہ آپ کو میں نے خبر بتا بھی دی ہے کہ پاکستان's bank impose کریں گے tax fee on the deposit to avoid government tax جو government کے tax کو avoid کریں گے تو دوستو یہ خبریں تھی اب آتے ہیں ہزرا candle کی طرف candle آپ کے سامنے ہے جی آپ candle دیکھیں candle نے صبح جیسے ہی مارکیٹ کھلی مارکیٹ میں بہت اچھا momentum bull run پیدا ہوا اور وہ تھا چانس و پائنگ جو ہم نے اس کو پورے اچھے طریقے سے avail کیا اور الحمدللہ صبح سے ہی ہم نے morning bell بے ہی call چلا رہا کی تھی کہ آج مارکیٹ میں ایک بڑی profit taking آ سکتی ہے لہٰذا آپ اپنا 40 50 percent portfolio cash پہ کریں اور ہم نے بھی الحمدللہ سب نے مل کے اپنا portfolio آج 40 50 percent ہم cash پہ ہیں یہ صرف آج کی correction نہیں اب دیکھیں پیچھے دن رہ گئے ہیں جی اپنا سات دن یہ month end ہونے میں اگلا week ہے جی roll over week یہ دو دن بعد Thursday اور Friday کے بعد پانچ دن اگلے ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ پانچ دن اگلے اور دو دن یہ سات دن جو ہے آپ رولر کوسٹر میں سواری کر سکتے ہیں آپ کو رولر کوسٹر جو ہے وہ نظر آئے گی یعنی کہ کبھی مارکیٹ بہت اوپر تو کبھی مارکیٹ بہت زیادہ نیچے تو بات یہ ہے دوستو دیکھیں سمپل سی بات میں آپ کے ساتھ یہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سرمایہ ہے اپنا کسی کا نہیں ہے رسک جو ہے وہ اب سکتے ہیں کینڈل ایک دفعہ ایک ٹائم پہ مارکیٹ آٹھ سو پوائنٹ بھی بڑھی ستانوے ہزار کے لیول تک مارکیٹ پہنچی سو ڈیو سو دو سو پوائنٹ کم رہ گئے تھے وہاں پہ پر پروفٹ ٹیکنگ آئی اور نہ کہ صرف آٹھ سو پوائنٹ مارکیٹ نے نکالے بلکہ چھ سو پوائنٹ مائنس یعنی کہ چودہ ساڑھے تیرہ چودہ سو پوائنٹ مائنس میں چلے گئے اس کے بعد وہ چھ سو مائنس والے سارے ریکاور بھی ہو گئے اس کے بعد پھر مائنس جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو پوائنٹ مائنس میں بند ہوئی دوستو اسی کو کہتے ہیں رولر کوسٹر یہ آگے آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی اوپر نیچے اب یہ سات دن رولر کوسٹر کی ہیں لیکن مارکٹ کا ٹرینڈ تھوڑا ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور آئیٹم بھی جو ہیں بڑی بڑی وہ آور ہیٹڈ ہو چکی ہیں مارکٹ جو ہے کریکشن لینا چاہ رہی ہے آپ اپنے رسک کو مینج کر کے ففٹی پرسنٹ آپ کام کریں کیش اپنا کیش کے ساتھ تو ففٹی پرسنٹ کو آپ ریزر آپ چھوڑ دیں کہ یہ جیسے آپ کا ہے ہی نہیں ہماری تو یہ سٹریٹیجی ہے کہ ہم ہم ففٹی پرسنٹ کیش سے کام کریں گے ففٹی پرسنٹ ہم نے اپنے پورٹ پولیو میں کیش کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے مارکٹ جب کریکشن کسی جگہ پہ سہی لے گی ہیلڈی کریکشن کچھ سات آٹھ ہزار پوائنٹ تو پھر وہاں پہ دوبارہ سے ہم وہ ففٹی پرسنٹ کیش ڈالیں گے دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بڑا پلیئر جو ہوتا ہے وہ بتا کے بڑی کریکشن نہیں کرتا کریکشن کے اسی طرح چھوٹ چھوٹے انڈیکیشن ہوتے ہیں جو کہ مارکٹ دے رہی ہے ٹھیک ہے جو اوور اب دیکھیں جو سٹاکس بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جب تک ان میں کریکشن نہیں آتی تو ان میں دوبارہ سے بار ان کو بائے کرنے کے کیسے چانسز پیدا ہوں تو جب انہوں نے انڈیکس اتنا زیادہ بڑھایا ہے جب یہ کریکشن لیں گے تو اتنا زیادہ کم بھی ہوگا وہ سٹاک جو کہ زیادہ بڑے نہیں ہیں یا اوور سٹاک پڑے ہیں یا ساتھ ہو کے چلیں اور اپنے پورٹ فولیو کو سیف کریں اس وقت لالچ کرنے کا ٹائم نہیں ہے بلکہ پورٹ فولیو کو بچانے کا اپنے پیسوں کو بچانے کا ٹائم ہے تو دوستو تین ایسے سٹاک ہیں جس میں اس وقت سیف انویسمنٹ ہو سکتی ہے جو تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو ہم نے دو مہینے پہلے سے ریکمنٹ کر رکھ ہیں اور ان کو لانگ ٹرم کے لیے ہم آگے لے کے چلیں اگر یہ دیں گے تو ہم انہیں پردر بائی کریں گے یہ دوست ہیں دوستو ہنجی سٹاک ماری پیٹرولیم فوجی فرٹیلائزر کمپنی اور ای ٹی آر ایل تو دوستو یہ ایڈوکیشن پپر ویڈیو تھی نوٹ بائی سیل کال خریدنا بیچنا اپنی مرضی کرنی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آمیش ازاد اللہ حافظ